بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایمان رکھتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے ڈیبیٹ نہ صحیح ایٹلیس ڈسکشن کے لیے آپ اپنی بات رکھیں ہم اپنی بات رکھیں اور پھر آڈینس کے حوالے کر دیں کہ ان کو کن کے دلائی یا کن کی باتیں مضبوط لگیں سلوہ باقعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میرا آپ سے اس ڈیبیٹ سے پہلے آپ مجھے کریکٹ کر لیجے گا اگر میں کہیں پر بھی کچھ مس انڈسٹوٹ کر گئی اور آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکی تو آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ جب میرا ڈسکشن ہو رہا تھا تو آپ سے میں نے کہا کہ ہمارا ٹاپک رہے گا اور ان میں کچھ سوال آتی ہیں سب سے پہلے میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ آغا خان کے اندر ہلو ہلو ملے ملے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی Oui ملے آج اچھا میں آپ سے کچھ سوالات دوبارہ کرنے والی ہوں جو آلیڈی میں آپ کے ساتھ ویٹس اپ پہ کر چکی ہوں صرف آرڈینس کو ایک کلیئر پکچر دینے کے لیے میرا پہلا سوال کیا آپ کریم آقا خان کے اندر اللہ کا نور مانتی ہیں دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کریم آقا خان مشکل کو شاہ حاجت رواہ ہیں آپ مجھے دبائی روپیٹ کرو کہ دونوں جو آپ نے ورڈزیوز کی الگ الگ کر کے اچھا کہیں آپ بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آپ میں لگ رہا ہے کہیں پہ جگہ چیز کر رہی ہے میرا آپ کے ساتھ ورسا ادھر درشیتہ نہیں کر رہا ہے ایک سیکنڈ میں بیٹھ جاتی ہوں جی جی کلیئر آپ بولے جی جی اب بولے اچھا کیا حاضر امام آپ کے جو حاضر امام ہیں وہ مشکل کشا مشکل کشا یعنی کہ مشکلات میں آسانی کرنے والے ہیں جی جی بلکل ہے اچھا کیا حاضر امام جو آپ کے موجودہ امام کریم آقا خان ہے یہ یہ حاجت رواہ بھی ہیں یعنی آپ اگر ان سے کوئی دعا کرتی ہیں کوئی حاجت کرتی ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ریزن بھی ہوتا ہوں گے وہ میں جب پوچھوں گی تو انشاءاللہ آپ مجھے کلیئر کر دیجئے گا اچھا دوسرا یہ کہ آپ کریم آقا خان کو مظہر نور خدا مانتی ہیں مظہر نور خدا آپ مجھے روزہ سمپل بتاؤ گی مظہر کہتے ہیں کوپی مینفیسٹیشن اس جیسا مانتے ہیں اچھا ایک آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ حاضر امام کے اندر تمام چیزیں سمودی ہیں وَكُلَّ شَيْئِنْ آسَيْنَهُ فِي امامِ مُبِين تمام چیزیں حاضر امام میں سمودی گئی ہیں اس حساب سے آپ حاضر امام کو اکلِ کُل مانتے ہیں تمام علم کا جاننے والا ہاں اس میں بھی میرا آنسر ہاں ہے اچھا ایک لاسٹ کوئسٹن بس وہ یہ کہ جب آپ جماعت خانے میں اپنی دعا پڑھتی ہیں حاضر امام کے کو پکارتی ہیں تو کیا وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور آپ کی دعائیں سنتے ہیں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہاں اس پہ بھی ہاں ہے میرا آنسر یعنی کہ وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہر جگہ جی ٹھیک جی ٹھیک ہے اچھا تو اب سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تمام جو آپ کے پاس عقیدے آئے یہ عقیدے آپ ڈرائیو کہاں سے کرتی ہیں کہاں سے آپ نے سنے یہ عقیدے حاضر امام کے مطالعے اوکی میں آپ کو انصور کرتے ہوں میری آواز آپ کو کلیر آرہی ہے جی سب کو آرہی ہے آرڈینس بھی سن رہی ہے اس وقت تک ہمیں ایک سو آپ کو ایک لوگ دیکھ رہے جی سب کو میرا آسلام علیکم میرانا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے مجھے جیتنے بھی قوشن کی ہے میں آپ کو انکا بھی انصور دیتی ہوں اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ یہ قوشن جو ہے لاکس والے سیشن میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے حضر امام اگر آپ کو اگر آپ کو اللہ مانتے ہو اس چیز پر اس طرح کا ریکشن آیا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو کال کی ہے ہم لوگ بات کرے تو میرا ایک ہے نظریم میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ہم ہمارا عقیدہ ہے سب سے پہلے میں ایک چیز سیشن میں ایک چیز بہت غلط جا رہا ہے میں اس کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں فرقہ ہے اسماعیلیزم جو ہے وہ الگ مذہب نہیں ہے اس کو بار بار ایسا کیا دیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک الگ یہ جو ہے ایک سمپل جیسے جت میں بھی ہے انہی کی طرح یہ ایک ہے ٹھیک ہے اور میں دوسری سیشن کو بھی دیکھ رہی تھی لوگوں کے نیچے میں کومنٹ پر پڑھ رہی تھی تو دیور سنگ یہ کون موت ہے اسماعیلیزم ایک فرقہ ہے ہم بھی مسلمان ہے ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں ہم لوگ قرآن پر اقی رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز میں میرا میں اپنی بات کر ٹھیک ہے میں کسی کے بہا میں کسی کو میں پیزن نہیں کر رہی میں اپنے ان کو بہت اچھے سے بتا ہے ہمارے دل میں ان کے لیے کیا فیلنگ ہیں ہم ان کو کس طرح مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں ہم مجھے لگ رہے آپ کو مجھے بہتر پتا ہے چیزوں کا جو ہم مانتے ہیں وہ ہیلو بیت کے ہے تو ہمارے لیے اپنے پیشیز ٹھیک ہے اب میں اپنے چیز بتاتی ہوں کہ آپ مجھ سے کہا تھا کہ آپ لگتا ہے ہزر مام اس ایور اراؤنڈ یو تو میں اثر کرتی ہوں میں آپ کیوں یس کہ رہی ہوں دیکھیں ایک ایک اگزمپل دیتی ہوں جو بھی مجھے سن رہے وہ سمجھے اور اس چیز کا غلط مطلب نہ نکال ٹھیک کیونکہ ہماری اچھی بات ہوری ہم کسی کو برا نہیں بول رہی میں آپ کو گالی دی مجھے برا بھی لگ رہا تھا میں یہ کہ رہی ہوں کہ ہا جو ایک نظریہ ہمارا ہم یہی مانتے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہے سب سے بڑے کچھ بھی کوئی کچھ کر لے ان کے ساتھ نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہے حضری مام میں ایک 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 اگر اللہ لائٹ ہے نور ملانا شاہ کریم حضری حضری مام ہے وہ بٹن ہے اللہ تک پہنچنے کانا میں آج تک مجھے جہاں تک پتہ میں آج تک یہ نہیں بولا کہ نور ملانا شاہ رہنلی بول سکتی ہوں بٹیا وہ ذریعہ ہے میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتے اللہ تعالی سے آپ چاہے میں میں ہمیشہ یہ بولا ہے کہ یا مولا آپ اللہ سے میرے اس چیز کی دعا کرے آپ کروگے تو اللہ تعالی میری دعا قبول کریں گے اور مجھے اس چیز سے میں مجھے مجھے ریلیجی میں بہت زیادہ ریلیجی پرسن نہیں ہوں بہت چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری ریکویس ہے دیکھیں آپ بہت زیادہ بہت بہت زیادہ نگیتیو پہلاتی کہ جو چیز فرقہ ہے جو چیز چیز اللہ کی مذہب ہے جتنے بھی اسماعیلی ہے جتنے بھی ہیں کینیڈا ایک ہماری بہن آپ ہی بات کری تھی انگلیش میں بات کرتی کانیڈا کیوں علاق مسلمانوں سے دنیا میں جتنے اسماعیلی ہیں ان کا پریکٹس علاق ہے ہندویزم ہے کرسٹین جتنے بھی ہیں میں آج تک کسی کے مذہب میں یہ نہیں سنا کہ آپ چوری کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے جو ہمارا سب تک ہوئی یہ طریق الگ الگ ہیں میں اس چیز سے بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ ہماری پریکٹس میں کوئی بھی یہ لگتا ہے کہ ہماری دعا کے بک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ہم بات بتا دوں کہ مجھے حیرانی ہو رہی اس چیز ہے کہ میں اپنے اسمائلی ہوں جتنی چیزیں میں نے سیکھ ہے صرف یہ نہیں دینی بہت ساری دنیاوی چیز ہے مجھے بہت تکلیف ہوتے جب لوگ میں آپ کو ایک example دیتے ہوں علینا کہ میں جب یونی ورسٹی جب جب اپنے جب 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 پی مجھے جب میں گ لڑکی میں جب اسلامی گٹ میں لائی شوہ میں لائی میری بہن آپ کو ٹائم سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے یہ جو عقیدے ہیں یہ ڈرائیو کہاں سے کیا ہے کہاں سے لیے ٹھیک ہے let's stick to the point میں جس دو منٹ بھی نہیں لوں گی اگر آپ مجھ سے میرا ایک سانس قبلیت کرنے دے کہ علینا دیکھیں فرقیں کتنے ہیں مذہب کتنے ہیں کیا کتنے ہیں کون برا ہے کون اچھا ہے we are nobody to decide that میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سے آپ ایسے ملیں گے جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں جو جنہوں نے حاج بھی کیا ہے جو فل نقاب کرتے ہیں آپ نے آج تک سنا ہے علینا کی جماعت خانے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ نے آج تک سنا ہے کہ جماعت خانے میں کسی کا ریپ ہوا ہے آپ نے آج تک سنا ہے کہ مکھی کامریہ صاحب نے کسی بچی کے ساتھ ذاتی کی ہے ہم ہر آئے آئے دین میڈیا پر سنتے ہیں کہ مسجد میں مولوے نے اس کے ساتھ یہ کیا اس کے ساتھ وہ کیا تو وہ کونسا اسلام ہے پانچ وقت نماز پڑھ گئے دوسرے روم پہ جا کہ وہ بچوں کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بات جماعت نماز پڑھتے ہیں ہم بات جماعت کھانا شیئر کرتے ہیں ہم جو پیسے نکالتے ہیں جو بیت کے پیسے وہ غریبوں کے لیے وہ ڈسٹرگوٹ کیا جاتا ہے وہ غریبوں کی کام آتا ہے پاکستان میں جتنے بھی قوائل جو اتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ آخان نینہ سب سے پہلے سکول انہوں نے اپن کی ہے سب سے پہلے سکول انہوں نے اپن کی ہے سب سے پہلے ہمیں میرانو 30 منٹسرمیننگ 30 سیکنڈسرمیننگ 30 سیکنڈس اوکی 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 آلینہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں جو میرا مذہب ہے میں مسلمان ہوں جو میرا فرقہ ہے میں اسمائلی ہوں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام حیلے بیت سے ہے ٹھیک ہے ہم میں آقل یہ کر گیا تھا کہ اسماعیلی ساری یہ ہوتے کہ ہندووں کو پوڑا تھا کہ گائے کو کیوں پوچھے تو بولا میں اس فاملی پر نہ ہوں ایسا نہیں ہے میرے مذہب میرے مذہب مسلمان میں میں مسلمان ہوں میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اس کے اندر میں اسماعیلی ہوں میں بہت سے چیزیں اسماعیلی بن کے ٹھیک ہے میں بہت آگے آگے گئی ہوں مجھے جو ہے نا جو کیونکہ دسکشن ہے اور دسکشن میں آپ سے یہی دسکشن تھا کہ ہم ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے اگر یہ چیزیں باتیں کرنی تھی ہاں تو ہم اس میں ڈیبیٹ کوئی فکس ٹائٹل نہیں کرتے اس میں ہم یہ کہتے کہ ہم جنرل ٹاپک پہ بات کریں گے لیکن ہم نے جب دسکشن کیا ہے اور سٹارٹ بھی جب میں نے کیا ہے تو میں نے سارے پوائنٹس آپ سے ہاں 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 کے سنیں اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عقیدیں ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا عقیدہ کہاں سے ملتا ہے آپ کی سوچ سے تو نہیں ملتا نا سوچ تو ہماری اپنی اپنی آپ کو صحیح لگتا ہے جینز پینٹا نا مجھے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے ہماری اپنی اپنی سوچ ہے کچھ کور ہو کے زیادہ محفوظ کرتی ہیں کچھ لبرل ہو کے میں اچھا محسوس کرتی تو یہ ہماری اپنے اوپنین میٹر نہیں کرتے ہم یہاں پہ بات کریں کہ ایک اچھا مسلمان جو ہے اس کے عقیدے کہاں سے ہونے چاہیے میں بتاتے ہوں آپ کو اگر میں آپ مجھ سے کوسٹن کرو نا اور میرا آنسر شاید آپ کو اگر آنسر اس طرح کروں گے علینا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اچھا مسلمان وہ ہوگا اگر وہ پانچ وقت کا نماز نہیں پڑھتا میں کہوں گی کوئی بات نہیں لیکن اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے کسی لڑکی کو پوری نظر سے دیکھا ہے اور وہ پانچ وقت کا نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ سب پولو کر رہا ہے اگر میں جو کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے میں روزے نہیں رکھتی میں روزے نہیں رکھتی میرا اللہ پہ اخیم میں نے آج تک کسی کو مطلب میں نے اپنے پانچ وقت پہلے میری بہن پانچ وقت پہلے آپ نے لے لیے تو ابھی ہم ٹو دپ کیونکہ ون آن ون بات کر رہے ہیں نا ایک بندہ کنٹینس بولے گا تو دوسرے کی بات تو نہیں آگی میں کہوں گا میں پین پیپر لی آئی کیونکہ آپ کنٹینس بول رہی تھی تو میں پین پیپر دھونکے لے کے آئی پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے جماعت خانوں میں کبھی بھی کچھ غلط ہوتا آپ نے سنا نہیں ہوگا تو آپ نے یہ سٹینڈڈ بنا لیا کہ اگر کسی ورشپ کی پلیس میں کچھ غلط نہیں ہوتا تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اس کا جواب دیجئے ہاں یا نا میں آپ مجھے دوبارہ سوال کرو گے آپ نے جوابی پوچھا میں نے یہ پوچھا آپ نے ایک مثال دی کہ باقی جگہوں پر برے برے کام ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہمارے جماعت خانوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو کیا آپ یہ سٹینڈڈ کر رہی ہیں کہ جہاں ورشپ کی پلیس پر کچھ غلط نہ ہو یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو وہ جگہ صحیح ہے وہ وہ پلیس صحیح ہے وہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے آپ یہ سٹینڈڈ کر رہی ہو عقیدہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں اس میں علینا آپ کو کی دیکھیں آپ کہہ رہو نا کہ آپ کو اسلام کا کہاں سے آپ کو سمجھ جاتا ہے اسلام نہیں نہیں وہ سوال چینج ہو گیا لیکن آپ نے جواب دیا نہیں مسجد رہے اسلام میں یہ نا آپ نے نماز کہاں پڑھنا ہے سلوہ اگین اگین دیکھو جب میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں تو آپ نے پانچ منٹ کا ایتکس اور سوشل لائف ڈسکس کر لی اسماعیل ازم کی اب ٹھیک ہے آپ نے کر لی تو لو ہلو ہلو جی جی علینا ہم ہلو جی جی علینا آپ کو میری واضح آ رہی ہے جی آ رہی ہے اوکی تینکیسو مچ اچھا علینا میں یہ کہہ رہی ہوں نا دیکھیں آپ آپ مجھے یہ کہنا چاہینا ہے کہ مطلب مسلمان مسلمان جو ہے مسلمانوں پہ یہ حکم ہے نا کہ آپ نے جا کے مسجد میں نماز پڑھنا ہے مدرسہ ہے اس میں ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم دینی ہے وہ جگہ جو جو سب سے مقدس ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے جہاں پہ جو ہے مولوی صاحب بیٹھتے ہیں جو جنہوں نے داڑھی رکھا ہے کیونکہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جن کے پانچے اوپر ہے کیونکہ سنت ہے جو جو ہے جن کے ساتھ پر ٹوپی ہے کیونکہ یہ سنت ہے سنت ہے سنت ہے ہم مانتے ہیں وہی مولوی جا کے کسی بچے کو کسی بچی کا جب ریپ کرتا ہے تو وہ جو اسلام چلا آ رہا ہے وہاں جا کے کیا ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے وہی سمجھانے کے لئے بیٹھیں پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی جگہ پر ورشپ کی پلیس چاہے وہ جماعت خانہ ہو مسجد ہو کوئی بھی جگہ ہو اگر وہاں پہ برے کام نہیں ہوتے تو آپ کے حساب سے یہ سٹینڈرڈ ہے اور یہ دلیل ہے کہ یہ مذہب صحیح ہے اور وہ مذہب غلط ہے آپ یہ کہتی ہیں اس میں مذہب کی بات کو میں تھوڑا سا اس لیے نہیں لاؤں گے کیونکہ یہ لوگوں پر ہے لوگوں پر ہے سلوہ سلوہ آپ نے پوچھا کہ یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ صحیح ہے اب آپ نے خود ہی کہا کہ یہ لوگوں پر ہے تو لوگوں کو فالو کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے اگر لوگ کوئی کچھ کرتے ہیں انڈیویجولی ان کا ایکٹ ہے آپ کیا مجھے آپ مجھے کیا ایک منٹ اب مجھے بھی بات کرنے دیجئے ٹھیک ہے میں بار بار یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ جماعت خانوں میں کچھ برا نہیں ہوتا آج تک وہاں پہ کسی کا ریپ نہیں ہوا کسی بچی کے ساتھ غلط نہیں ہوا تو کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ جماعت خانہ زیادہ اچھا ہے برنسبت مسجد کے جہاں پہ بچہ سیفے میرے حساب سے وہ بہتر جگہ ہے اور جہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے بھلے وہاں پہ لوگ 24 گھنٹے پران پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ اسرہ کی ذاتی ہوئی ہے تو میرے حساب سے وہ جگہ بہتر نہیں ہے بہتر نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جو چرچز ہیں کیتھولک چرچز ان میں زیرو کیسز ہے مولیسٹیشن پیڈو فائلز کا پلس ریپ وہاں پر زیرو ہے تو کیا آپ اسے بھی اسے بھی دلیل بنائیں گی کہ یہاں پہ میرا بچہ سیف ہے اسے میں چرچ بھیج دوں کیتھولک چرچ علینا یہاں پہ میں اسمائلی بات کر رہی ہوں تو میں کسی اور کو میں اپنے جو میں ہوں میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہ رہی ہوں جس فرقے سے میں ہوں اس طرح تو میں نے جیسے پہلے آپ کو بولا کہ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بلکتا آپ جنت میں جاؤ گے لوگوں نے بنائے اگر آپ نے مجھے بات کہا کہ ہمیں لوگوں کو پولا نہیں کرنا اگر ہمیں لوگوں کو پولا نہیں کرنا چاہیے تو جو مولوی جو بچے کا ریپ کرتا ہے وہ مسلمان ہے وہ مولوی ہے وہ مسلمان ہے وہ اسمائلی نہیں ہوتا آپ نے خود کہا سلوہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہے اس میں اسلام مذہب کا قصور تو نہیں ہے یا آپ اسلام مذہب کو قصور وارتھہ راتی ہے اسلام کو نہیں مسلمانوں کو جو خود کو پکے مسلمان بولتے اور جو اسمائلیوں کو کافر بولتے میں بہت پرابہ سے بولتا ہوں کہ ہم جو اسمائلی ہیں الحمدللہ ہم ہنڈر ایڈ پرسنٹ پرسپیکٹ مور دن جو خود کو پکے مسلمان جو لڑی والے جو ابائیہ والے جو نقاب والے کیونکہ اپنا گناہ اپنی جو میں اپنی دونمبریاں چھپانے کے لئے وہ دن جو خود کے لئے انسانٹ کے لئے درس وہ درس وہ درس وہ درس اور ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ سلوہ 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 اوکے ایک تو ہم لوگ لائی پرگرام چل رہے ہیں دوسرا سا ہم تھوڑی سی لینگویج کنٹرول کیونکہ ہم لیڈیز ہیں آپ کی ایج کی ہے سوری میں اگر پوچھنا چاہوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے انڈیسٹینڈنگ لیول بھی سمجھ آ جائے اوکے تو پھر آپ میری بہن بات سنیے گا آپ کو کیا یہ کہا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام فالو کروگی میں آپ کے بات بتاتے ہوں میں کسی کو فورت دیکھتا ہوں ہمارے لیے سلوہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ بہتر مسلمان ہیں ان سو کارڈ مسلمان سے اگر میں یہ آپ کی بات کو لے لیتی ہوں فور ایزمپل تو مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ صحیح مسلمان کی ڈیفنیشن کیا ہے آپ کے حساب سے اوکی میں بتاتی ہوں میں آپ کو بتاؤں میں ایک سمپر سے انسر کرتی ہوں آپ کو دیکھیں ایفلینا اگر کوئی میں اسمایلی ہوں ٹھیک ہے میرا کوئی دوست شیعہ ہے اور میری کوئی دوست سنی ہے ٹھیک ہے اور اسے بہت سارے دوست ہیں آج تک انہوں نے مجھے کسی چیز میں مذہب میں تارگٹ نہیں کیا میری اچھائیوں کو انہوں نے ضرور اپریشیٹ کیا ہے ان کے اچھائیوں کو میں نے ضرور اڈاپٹ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے افتادی کی ہے میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے نغروز کی سلیبریشنز کی ہے نفرتیں ہم لوگوں نے نہیں پھیلائی میری بہن اگر آپ نے نفرتوں کا سلوہ اگر نفرتوں کا ایتھکس کا معاشیات کا معاشریت کا آپ نے بات کرنی تھی تو ہم پر ٹاپک وہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ کلیمز کیے کہ آپ کے ٹاپک میں میں اپنے کچھ بات بتا ہوں علینا علینا میں سو سوی در میں انٹرپٹنگ کیوں علینا جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں نو بڑی کوئی بھی ٹاپک پر ایکزیکٹ بات نہیں کر تو میں بہت بہت سائی سیشنز آپ کے سن چکی ہوں بہت سائی سیشنز میں اپنے ہزنگ سے بیٹھ کے سن چکی ہوں میں اس چیز پر تھوڑا سا میرے دل ہرٹ ہوتا ہے کہ الحمدللہ بہت پڑے لکھے لوگ وہ کچھ بہت اچھا کرنے کے بجے دیکھو جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلا رہے تھے میں ایک بات بتاتی ہوں آپ نے کبھی سنا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول لے کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مزاق اڑایا کل جتنے اسماعیوں سے آپ بات کر رہے تھے آپ ان کا مزاق اڑا رہے تھے میچے آپ کی باتوں پر لوگ ان کو گالیاں دے رہے تھے کسی کا باپ کسی کے بھائی کسی کے بیٹے تھے آپ حس رہے تھے اور آپ بھر بھر کہتے کہ پھر آپ بھولو گے باجی نے کال گٹا علینا آپ لوگوں اگر آپ نے تبلیغ کا اپنے اٹھا لیا ہے تو آپ تارگیٹ نہ کریں تو میری بہن سلوہ سلوہ اوکے دیکھو اب کیا ہو گیا ٹاپک سے بھی ہٹ گئے معاشریات پہ بھی آ گئے ذاتیات پہ بھی آ گئے دوسرے لوگوں کا بھی اب میں جواب دوں میں نے آپ سے ایک سمپل کلین ڈسکشن کرنی ہے کلین ڈسکشن یہ کہ آپ نہ لوگوں کو دیکھیں نہ آپ مجھے دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ سلوہ اس وقت میں نے آپ کے کوئیسٹن پر کوئیسٹن لکھے جا رہی ہوں لیکن آپ موقع نہیں دے اوکے آپ سے یہ بتانے آئی ہیں کہ آپ کا جو اسماعیلی عقیدہ ہے اور آپ نے ایک کلین کیا کہ میں زیادہ اچھی مسلمان ہوں بنسبت جو مین سٹریم مسلمان ہو گیا یا جو ریورس ہو گیا اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا جو مذہب ہے اسماعیلی مذہب کیا یہ اسلام ہے بلکل یہ اسلام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام ہے ٹھیک ہے اسلام کی تعلیمات آپ کو کہاں سے ملتی ہیں مسلمانوں سے علینا سے مولوی سے مدرسے سے کہاں سے ملتی ہے آپ کو کہاں سے ملتی ہے نہیں مولوی سے اللہ نہ کرے کہ میں کبھی کسی مولوی کو فالو کرو الحمدللہ قرآن پاک ہے کس کو فالو کرتے پھر قرآن پاک ہے نا کہا ہے نا آپ نے قرآن پاک ہے بلکل ہے بلکل ہے اور قرآن پاک کیوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے سلوہ بہت اچھی بات ہے اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ قرآن آپ کے لئے کرائٹیریا ہے حجت ہے آپ نے قرآن کا الفاظ خود ہی استعمال کیا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اسمالی تعلیمات میں ابھی جو آپ نے اقرار کیے مولانا حاضر امام حاضر امام ہے مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے ہر وقت ساتھ ہیں ان کے اندر اللہ کا نور ہے کیا آپ مجھے یہ قرآن سے بتا سکتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بولا تھا کہ ہم جو ہے یہ جو لوگوں نے جو ایک بات پھیلائی ہے لوگوں نے جو ایک سینڈنس بنا کے اس کو نفرت کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو اسمالی ہوتے ہیں وہ شاہ کریم عزوزین حاضر امام کو اپنا خدا مانتے ہیں ان کے قبروں میں کتنی اپکیڑے ہوں گے یہ تو وہ لوگ حساب دیں گے جنہوں نے یہ افوائے پھیلائے ہیں ہم اپنے اندر کیسے مل میں آپ کو بتاتی ہوں سلوہ آپ پڑی لکھو ماشاء اللہ میں آپ کو ایک سمپل ساپ کو میں بھی پہلے جیسے آپ کو بول چاہتے ہیں کہ میں بہت ادرالیجس نہیں ہوں بہت جہاں پر یہ نفرت ہے پھیل رہی نا تو میرا دور سا دل جا رہا ہے میں نے آپ کو ایک ایزمپل دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مسلمان ہے تو وہ شرک نہیں کر سکتا اگر اس نے کیا تو وہ مسلمان ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہے اس میں کوئی شک و شبانی اور جو ہم جس کو اپنا لیڈر مانتے میں بولوں گی لیڈر میں جس جگہ سے ہوں جہاں پہ میں آریسی میں نے پڑھا ہے جہاں پہ میں نے پڑھایا میں نے آج تک کسی سکولر سے نہیں سنا کہ جو آپ کا حضر امام ہے وہ آپ کا اللہ ہے میں نے آج تک نہیں سنا تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات پھیلاتا کون ہے سلوہ ابھی میں نے آپ سے بات کر رہی ہوں اوکے میں نے آپ سے بات کی تقریباً اٹھائیس منٹ ہو گئے میں نے تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ سلوہ تم آقا خان کو جو ہے وہ اللہ بولتی ہو میں نے تو آپ کو نہیں نہیں کل 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 علینا کے لئے بات ہوئی ہے کل آپ اپنے کومنٹس چیک کریں کومنٹس چیک کریں کیونکہ آپ بات کریں نو نیچے سو آزار لوگ آپ کو ریپلائی کر دیں اوکے سلوہ اس پر کیا بات نکلی وہ الگ بات ہے ابھی جو آپ نے کہا کہ میرے حاضر امام میرے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہ مجھے سنتے ہیں وہ میری مشکل کشائی کرتے ہیں وہ میری حاجت روائی کرتے ہیں ان کے اندر اللہ کا نور ہے میرا پہلا ابھی تک میں نے آپ سے تین چار سوال کر لیے آپ صرف لوگوں کو لے کے بیشنگ کر رہی ہو میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ علینا میں ایک بات آپ کو بتا جو علینا دیکھیں کسی کے آپ کی questions آئے ہیں بلکل اچھے ہیں بہت اچھے آپ کے questions ہیں بہت زیادہ knowledgeable ہے بہت زیادہ fruitful ہے بہت زیادہ fruitful ہے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں میں آپ یا اکل پر آپ صرف بات کرتے ہیں میں حیران ہوگی وہ بولتے ہیں کہ میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ کسی جماعت خانہ میں انہوں نے نہ کوئی خدمت دی ہوگی میں یہ لکھ کے دے سکتی ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ بھی اپروف کر لیں گے سلوہ سلوہ دیکھو ماشاءاللہ پھر میں بولوں گی آپ اکیس بائیس سال کی ہو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو گئی ہو میرٹ بھی ہو بچے بھی آپ کے تھوڑا سا سینسیبل ڈسکشن چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ میں نہ کل کی بات کر رہی میں تو نہیں بولا کہ آپ کا اسمائلی بھائی آیا تھا اس نے ہی کہتا کہ حاضر امام میرے اللہ ہیں میں نے تو نہیں بات کی اس کی بات آپ پہ نہیں چھکا رہی سلوہ نہیں کل کی بات چھوڑو اچھا اوکے ابھی آپ سلوہ 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 اسٹیڈی آپ ایک اپنے اسماعیلی مذہب کو ابھی رپریزنٹ کرنے آئی ہو آپ اپنے اسماعیلی مذہب آپ بتاؤ گی مذہب نہیں مذہب علینا میں میں آپ اسمائلی مذہب اسماعیلی مذہب مذہب مسلمان ہے میں آپ یہ ایک سوئی تفاہ بولو جس طرح بھی بولو ہم لوگ مسلمان ہیں اسی لئے مجھے وہ ایسے چیزہ آپ کو ڈیفائن کرنا نہیں آئی سلوہ مجھے مسلمان ہیں میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہی ہو آپ یہ میں صرف یہ کہہ ہوں کہ اگر آپ مسلمان کہہ رہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ کس طرح ایک مسلمان کا عقیدہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کہ آپ کا guide ہے وہ ہر جگہ موجود بھی ہے سنتا بھی ہے مشکل کشائی بھی کرتا ہے اس کا مجھے قرآن سے یہ تمام عقیدے جو آپ نے ہاں ہاں میں کہ وہ explain کر دو سیکنڈ علینا میں آپ کو بات بتاتی ہوں آپ سارے بکس پڑھے جو ہمارے ریسی کے بکس مجھے نہیں باتا جو کل بکس دکھائے تو اس نے کہاں سے کافی مار کے نکال لائے جاتا ہے جتنے بکس ہیں ہمیں جو میں کلاس ون سے لے تک جتنا بھی میں چاری جتنے بھی پڑھے ہمیں ہماری تیچرز نے یہی پڑھا ہے کہ سب سے پڑھا اللہ ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہی چیز جو ہم نے قرآن میں دیکھا ہے جو ہم لوگوں کو انگلیش میں آرٹو ویٹ ٹرانسلیپ کر کے ہمارے جو سلیپس بنایا گیا ہے آریتیز میں جو رائیڈ ہیں وہ انسان ہی ہے نا انسان ہے انسان ہے کسی انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے کال ان کی کٹ گئی میں دوبارہ کال ایڈ کرتی ہم 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 ہلو جی سلوہ آپ کچھے بہت زیادہ پتھا نہیں اچھے علینا میں بہت 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 سپر کو مل ہم اپنی ریسی کے بکس میں بکس کے نام بھائی ایک چیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں بہت سہاں جاہل لوگ جاہل بہت ایک سیٹمنٹ پینا نیچے بہت ان چیزوں کا بڑا بنا بنا سی پھ لگ مانا شروع کر فرقہ بولے رائی اچھا ٹھیک ہے اچھا اگر اگر آپ کی تعلیمات اسلام کی این مطابق ہیں تو آپ کا جو ہے وہ فرقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کی تعلیمات اسلام سے میچ نہیں کرتی ہوں گی تو ظاہر سے باتیں وہ کچھ اور بن جائے گا کلیر بلکل اب آپ نے کہا کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ آپ کے الفاظ تھے ٹھیک ہے جی جی شرک کی ڈیفنیشن بتائیے مجھے شرک کیا ہوتا ہے مجھے بہت آدمی پتہ لیکن جتنا مجھے پتہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو کمپیر نہیں کرسکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شرک نہیں کرسکتے اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے بس وہ ہے باقی اور کل جن کو آپ نے بلات ہے وہ نہیں کرسکتے کل کی بات نہیں کرو صلوہ کل کی بات نہیں کرو کسی کو کسی کو شریک نہیں کر سکتے اچھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہوتا ہے اور آپ نے کہا شرک کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا یہ آپ نے کہہ دیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہنا یہ کہنا کہ اللہ بھی حاضر موجود ہے اور میرا امام بھی حاضر موجود ہے یہ بات کیسی ہے اچھا میں اس کا بھی میں آپ کو انصر کرتا ہوں کبھی آپ نے آج تک یہ سنائے کہ کسی اسمائلی نے یہ بولا ہو اللہ نہیں میرا حاضر امام ہے کبھی آپ نے یہ سنا ہے یا صرف آپ لوگ اس جیس کو ہائلائٹ کر رہے ہو کہ شاہ کریم علیہ وسلم حاضر امام یا ہمارے امام زمان موجود ہے جو میں آپ سے پہلے پوچھا کیا وہ آپ نے کبھی کسی اسمائلی سے سنا سلوہ آپ نے ابھی کہا کہ شرک کا مطلب یہ اصل مسلمان پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے الحمدللہ ہم مانتے ہیں جو قرآن پر اقین رکھتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ رکھتے ہیں جو مانتے ہیں سلوہ اب میں اس ٹاپک سے نہیں ہٹنے والی سلوہ میری بہن آپ نے کہا شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی انہیں کال کٹ کر دی کیا کریں گے ان کا کال نے اٹھا رہی رنگنگ ہو دیا جی اچھا اب آپ نے کنٹیونس نہیں بولنا سلوہ ہم یہاں پہ آپ کا لیکچر سننے نہیں ہے سلوہ سلوہ لسن ناو اب یہ بہت ہو گیا نہیں 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 آپ بہت ہو گیا سلوہ اب یہ نہیں کر سکتے کہ اب میں جو ہونا نہیں اب میں آپ کا امیوٹ کر رہیylon یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آئی ہوں ٹاپک اور ڈسکشن پہ بات کرنے لیکن میں اپنی سنا رہی ہوں اور اب میرا انٹرنیٹ ختم ہو گیا اب میں ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گی اب میں اپنی بات کر کے چلی جاؤں یہ کون سا ڈسکشن ہو گیا مجھے یہ بتائیے نہیں نہیں سلوہ اس طرح نہیں ہوتا ایک منہ رکھو ایک منہ رکھو سانس تو لو آپ کو بارہ بچے لائے باقی آپ جو ہے بارہ برنیچے بارہ ہاتھار لڑکی آپ کو سن رہے ہیں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ اس سے اپنے پر موسیم جواب چاہیے جواب چاہیے صرف ذاتیات پہ ہم نے میری بہن کریکٹر اساسسنیشن کرنی ہے یا جواب چاہیے صرف آپ نے ہی بولنا ہے مرے پر عظام لگا کے آپ نے چلے جانا ہے یا سننا بھی ہے اچھا تو جواب نہیں چاہیے جواب نہیں چاہیے ان کو انمیوٹ کر کے تھوڑا آپ بولیے ہیں یہ بولے جاری ہے بولے جاری ہے اور اس کا سر پیر گی نہیں چاہیے دیکھیں سوال پہ سوال کریں لیکن میں جواب دیں لگتی ہوں تو یہ سانس نہیں لیتی ہے اچھا میں نے ان سے نہ ان کے امام کی بات کی انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی مطلب ابو لفظ میں استعمال نہیں کر رہا کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں اس طرح میں نے وہ بھی نہیں ڈسکس کیا ان کی اپنی چوائس ہے پینشٹ پہنے جو مرضی کریں اٹس اوکے لیکن میری آواز پر ان کو پرابلم ہے اگر جواب چاہیے اس کا تو میں جواب دینے کو تیار ہوں لیکن اگر ون وی ٹرافک چلانی ہے تو میری بہن آپ بول بول کے چلی جاؤ تو یہ ڈیبیٹ تو نہیں ہوئی نا آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ اپنا عقیدہ بتائیں گی آپ نے کہا جو اسماعیلی آتے ہیں وہ سارے جاہل ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑا لکھا نہیں ہے کوئی بھی سے طرح ریپریزنٹ نہیں کرتا اب آپ ریپریزنٹ کرنے کے بجائے آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ سارے مسلمان سو کال مسلمان ہیں میں سچی مسلمان ہوں پھر آپ نے کہا کہ میں صحیح ہوں جو جیسا مرضی کپڑے پہنوں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ وہ رات کے ٹائم دین پر یا اپنے مذہب پر آپ ڈسکشن کر سکتی ہیں تو یہ تو آپ ایک طرح کا ڈوال سٹینڈر بنا رہی ہے لیکن میں وہ بھی بات نہیں کروں میں تو صرف یہ کہوں گے کہ ٹاپک سلوال لسن اچھا یہاں پہ آڈینس ہے میں ایک بات کنفرم کروں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان تمام مسلمانوں سے زیادہ اچھی مسلمان ہوں میں اپنے آپ کو اچھا صحیح مسلمان سمجھتی ہوں آپ لوگ سب سن رہے ہیں میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا انہوں نے انہوں نے سٹارٹ ہی غلط کیا ہے پہلے تھے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ ڈاڑی والے ٹوپی والے بھرکے والے نکاب والے سے انہوں نے الیگیشنز لگا ہے اس کے بعد میں انہوں نے سٹارٹ کیا مزید اور مدر سے پر آئی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئے قرآن پر میں پریفرنس دیتی ہوں لیکن جب قرآن کی بات کرو تو اپنی rsi کی بک کی بات کرتی ہیں ٹھیک ہے اور قرآن پر یہ بات کرنے کو تیار نہیں اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں رات کو بارہ بجے آپ فون پر بات کرتے ہو پھر بیچ میں کہتے ہیں کہ بھائی کل جو بات ہوئی تھی وہ ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا اور یہ جو ہے وہ اپنے اپنے کوئے کا منڈک ہوتا ہے نا جیسے اپنے کوئے کوئی سب کچھ سمجھتا ہے ویسے اپنے آر ایسی کی چار کتاب پڑھ کر یہ بیچاری دردر پھر رہی ہے تو قرآن سے تو بات کرنے کو تیار نہیں نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کو تیار نہیں نہ جو ہے وہ اہلے بیت کی زندگی سے بات کرنے کو تیار نہیں اور اپنے آگاہ خان کو حاضر ناظر سمجھنے کے بعد مشکل خصہ سمجھنے کے بعد یہ اس کو شرک بھی نہیں سمجھ رہی ہے اور اپنی آر ایسی کی کتاب کے اندر ہی گونگوتے خواہ رہی ہے اور قرآن میں اس کو خاص قرآن میں واضح طور پر اس کو شرک کہا گیا ہے اور شرک کرنے والا اسلام سے باہر ہے تو یہ اس کو شرک بھی نہیں کہتی ہے تو یہ بیچاری بچی ہے چھوٹی معصوم ماشاءاللہ اور میں اس کو بس پر ترس آ رہا ہے اس پر غصہ تو نہیں آ رہا ہے بیچاری پر ترس آ رہا ہے کہ یہ اپنے کم اکل اور کم علمی کے ساتھ بیچاری آ گئی ہے تو اللہ اکتہ حال پر رہم فرم دانش بھائی اگر اسی لیول پر میں آ جاتی تو میں بھی تو یہ کہہ سکتی تھی نا کہ زارہ آگا خان اپنی جو ٹانگیں ہیں اس کو چھپاتی نہیں ہے امی حبیبہ اپنا ستر نہیں چھپاتی ہے جو ان کی دادی امی ہے تو میں نے تو ایسا کسی کی ذاتیات پر ابھی میں گئی نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ سچا اسلام سے ہے تو وہ ثابت کر لو لیکن نہیں وہ نے بات ہی نہیں کرنی جی عظیم گئی جی اسلام علیکم علیکم اسلام ابھی ابھی جو ہے وہ بہن ہماری شرک کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شرک جو ہے وہ اسماعیلی آگا خانی شرک نہیں کرتے ہیں شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کی definition بھی انہوں نے بتائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ٹھیک ہے نا دیکھیں میں آپ کو ایک کتاب بتا رہا ہوں گجراتی میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گیان سنگرہ اور یہ لکھی گئی ہے فقط اسماعیلیو ماتے گجراتی میں لکھا ہے only for اسماعیلیز جس کے اندر فرمان نمبر پانچ کے اندر بتایا گیا ہے کہ دھنی سالا مد داتار آگا علی شاہ ماباپ نے فرمایا محرم کی دسوی رات میں کہ جے ہمڑا تمہیں دعا پڑیا تے نماز کرتا اتم چھے جو آپ ابھی دعا پڑے وہ نماز سے بہتر ہے انہیں اندر تمہوں جماعت ویچار کرتا ہشو ہمیں دعا پڑیے چھئے انہیں گنی سالا مد داتار دعا پڑتا نہ تھی فرمایلیو جے دعا تمہیں پڑو چھو تے تے ما علی اللہ بولیا انہیں حاضر امام نو نام لیو چھو تے حاضر امام ہوں چھو انہیں علی اللہ کہو چھو علی تھی اللہ انہیں اللہ تھیج علی چھے ترجمہ کرو عظیم بھائی ترجمہ کرو اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ علی ہی اللہ ہے اور اللہ ہی علی ہے اس کا ان شارٹ ٹرانسلیشن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ہی علی ہے اور علی ہی اللہ ہے یہ بات ان کے فرمانوں میں لکھی ہے جو صاف صاف شرک کے اوپر اشارہ کرتی ہے نہیں ایک چیز اور بھی ہے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حاضر اور موجود کا جو عقیدہ ہے وہ صفات جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شریک کرنا یہ بھی شرک ہے تو یہ صفات جو ہے حاضر رہنا موجود رہنا اور گناہوں کو معاف کرنا مشکلوں کو آسان کرنا یہ صفات صرف اور صرف اللہ کی ہے تو یہ اللہ جل جلالہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو اسلام سے باہر ہے یہ تو اور یہ بیچاری شرک کو سمجھ نہیں رہی ہے یہ اپنے ریسی کی چار کتاب پڑھ کر بیچاری آگئی وہ سمجھ رہے کہ یہی پوری دنیا ہے یہ مسئلہ ان کا یہ ہے بیچاروں کا میرے حال سے اتنا کافی تھا کہ جو انہوں نے سٹارٹنگ میں ہی بول دیا کہ میرا امام ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے وہ مشکل کشاہ ہے حاجت روا ہے تو میرے حال سے آدھا کام تو یہی ہو گیا تھا شرک کے پلحاظ سے فردر یہ تھا کہ میں ان کو سوڑا گائیڈ کرتی لیکن گائیڈ تو تب کیا جاتا ہے جب وہ سنتی تو میرے خاص سے ایک کنفیشن ٹیپ ہو گیا یہ لائیو کا آج کا پروگرام کیونکہ وہ تو اس لائے لیے بغیر ہی چلی گئے اب ہم آڈینس سے ہی بتائیں گے کہ ہماری بہن جو جو چیزیں بتا کے گئی ہیں وہ اسلام اور قرآن سے کتنی الگ ہیں اور اس کے بعد ان کا عقیدہ کتنا کفریہ اور شرکانہ ہے تاکہ وہ بعد میں جو کہہ رہی تھی کہ میں سنتی رہتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ان تک پہنچ جائے اس نظریے سے جی ایک اور فرماد دیکھئے میرے سامنے ہے میں تھوڑا سا ایک منٹ لگ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ فرماد نمبر چھے کے اندر یہ آگا علی شاہ امام نے فرمایا ہے جس کے اندر جو میں نے ہائلائٹ کیا ہے یہاں پہ کہ آج روز ہوں تو میں نے فرماوش ہو یعنی کہ آج کے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولا مرتضی علی کہ مولا مرتضی علی ہے وہی صحیح خدا ہے مولا مرتضی علی کو خدا نہیں مانے گا وہ کافر ہے یہ لکھا ہوا ہے صاف ان کے گجراتی کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو گجراتی پڑھنا آتا ہے تو آپ صاف یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے میں باپ کو بتاتا ہوں کہ مولا مرتضی علی ہی صحیح خدا ہے اور مولا مرتضی علی کو جو خدا نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک کلیر ہو گیا یہاں پہ اچھا ہمیں جوائن کیا ہے شازے بھائی نے جی شازے بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی کیا کہیں گے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس ترقیاتی دور میں سب کچھ ہمارے سامنے سب کچھ کھل کر ہمارے سامنے اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں بھی نیٹ پہ سرچ کرنا چاہے وہ پانچ منٹ میں اندر سب سیجے سرچ کر سکتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی آگاکان کمیونیٹی ہے جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہیں وہ بھی جی جی بولی وہ بھی سرچ کر کے دیکھ لے وہ بھی تیکیقات کر کے دیکھ لے کہ آیا وہ ہم جس پالور کو مان رہے ہیں وہ صحیح راستے پر ہے یا نہیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے ابھی وہ پالور کو صحیح راستے پر لاسکتا ہے آئے لیڈر خود ہی غلط راستے پر ہے اس کی خود ہی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو پالور کیسے ان کے Boys جنٹ میں جا سکتے ہیں کیسے اپنے گناہ ماب کر سکتے ہیں ایک بشر کیسے گناہ ماب کر سکتا ہے یہ کونسی عقیدہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کیسے ایک امام اپنے پالور کا ازت علی تو وہ بنا اوز بلہ وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا اور آگا کھان ایسا کیسے کر سکتا ہے آگا کھان ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک سوچنے والی بات ہے آج کی ہماری یوتے جرنیشہ نے یہ سوچ لے خود سے بیٹھ کر بھی سوچ لے میری بین تو وہ خود سمجھ دائے گا کہ ہم غلط راستے پر ہیں صحیح بات ہے لیکن سوچ کا جو پہرہ ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے انسان کے جو اندھی عقیدہ ہوتا ہے جیسے یہ بہن کہہ رہی تھی کہ میری ریسی میں جو لکھا ہے میرے لئے وہ حجت ہے جب قرآن کی بات کرو تو قرآن پر انہوں نے ایک بھی دلیل نہیں دی ہے جی 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 وہ باپ داداؤں کی وہ مذہب پر فالو کرتے ہیں نا ایسا کچھ نہیں ہے سلمان پارسی کی اگر ہم اس پر دیکھیں تو وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں آجتے ہیں انہوں نے کیسے جد و جوت کر کے حضرت بھائی کو بات مکمل کرنے دے رہی ملا بھائی پھر آپ کے آپ بات کیجئے گا جی شازے بھائی یہ حضرت سلمان پارسی کی بات کرے جو کیسے وہ اپنے وطن سے نکلے اور کیسے انہوں نے پہلے عیسائیت اپنا آئی پھر باقی مذہبوں کو دیکھا اور آخر میں اسلام قبول کیا وہ اس وقت کی بات کرے اگر وہ ایک بندہ تھا انہوں نے کیسے مثلا آلات کو پیس کر کے صحیح دین پر آ گئے تو آج کی اگر ہم بات کرے تو ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید پورا واضح ہے حدیثیں واضح ہیں ہمارے پاس مول ہوئی ہیں تو ہم جا کے کنسر کر سکتے ہیں کہ آئے ہم کس راستے پر رہے ہیں لیکن ہمیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ایک گئر مسلم مرتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے وہ اس کا حال کیا ہوگا میں بہت افسردہ ہوتا ہوں اس حال پر کہ ہمارے یوت کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہمارے پاس کتنا مبارک دین ہے اسلام ہے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ان کا وہ کلمہ ہمارے پاس ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن یہ لوگ ہیں کہ بس آگا خان کی اسلام علیکم والیکم سلام کی شاہ زین بھائی بات کر رہے ہیں بولی اچھا میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں گا اس میں وہ یہ کہ یہ جو بچی تھی اس کو جو بھی نام تھا ان کا میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ کینڈلی آپ جو اپنے گنان پڑھتے ہیں ادھر جماعت خانوں میں تو آپ ان کی میننگ بھی ساتھ میں دیکھے نا کہ اس کی گنان میں لکھا واقع ہے اب یہ لوگ ایزا سور کے طور پر ایک مطلب گانے کے طور پر جیسے گانوں کے سور ہوتے ہیں ایسے ان کے گنانوں کے بھی ہوتے ہیں بٹ اسی چیزوں کو جو ہے نا مطلب یہ لوگ ایک طرح سے اب انجوائیمنٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ جو بول رہے ہیں وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اگر یہ ان کی میننگ پڑھیں گی اور پھر سوچنے بھی مجبور ضرور ہوں گی پھر بھی اگر ان کو مجبور نہ ہو سوچنے بھی تو اپنی دعا کی میننگ پڑھ لیں تب بھی اگر نہ ہو تو پھر یہ ان کے جتنے بھی فرامین ہیں سلطان عمر شاہ سے لے کر اب تک کے تو ان کو ذرا دیکھ لیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ آکر خود سوچنے بھی مجبور ضرور ہوں گی کیونکہ ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں اسمائلیزم میں دعا ہو گئی گنان ہو گئے فرامین ہو گئے کوئی بھی سب ایک بہت کرتیا ہےنا نمائی ملوی ملوی کو نہیں مانتی میرے کو اللہ نہ کریں لیں اور میرے designation مشیو بات گرم تو مسلاح شریف دیکھ میں بہت کری فという pas نمائی ملوی کی اسلام کی اکار اسلام تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈاؤٹ جو یہ لے کر آئی تھی آج ڈاؤٹ تو تب کلیر ہوتا ہے جب آگے والا سننے کو تیار ہوتا ہے یا پھر خود ریسرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے میری یہ جو بات کہہ رہی تھی اس کا جواب ذراگر مجھے دانش بھائی یا عظیم بھائی یہ دیں کہ کیونکہ سوال انہوں نے کیا جواب تو وہ سننے کو تیار نہیں تھی اب ہم ان کو آف لائن جیسے اب وہ جا چکی ہیں تو اب ہم جواب دے دیتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ مدرسوں میں مسجدوں میں یہ سب کام ہوتے ہیں اس لئے میں اپنے بچے وہاں نہیں بھیجوں گی میرے لیے جماعت خانہ سیف ہے اس کا جواب دیجئے یہ کام مطلب کون سے کام میں تھوڑا پیچھے سے جوئن کراتا تھوڑا سا وضاحت کر دیں گے وہی کہہ رہے تھے کہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ برا ہوتا ہے مسجدوں میں غلط کام ہوتے ہیں تو انہوں نے سب کو ہی ملا کے یہ بول دیا کہ یہ جگہیں میرے بچوں کے لیے سیف نہیں نہ میرے لیے سیف ہے کیونکہ وہاں پہ ریپ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ برا کام ہوتا ہے تو اس لئے میں جماعت خانے میں زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں نہیں دیکھئے جہاں پر اچھا ہی ہوتی ہے وہاں پر برائی بھی ہوتی ہے اور یہ بات کہنا کہ چلو ٹھیک ہے مان لیجئے کہ بھئی کسی بدرسے میں اللہ نہ کرے ایسا کام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے دینے اسلام کے اوپر آپ انگلے اٹھائے وہ ایک فرد کا ماملہ ہے ایک آدمی نے وہ غلط کام کیا تو ہم اس کی بالکل تائید نہیں کرتے ہیں ہم تو بالکل اس کے اوپر اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سزا ملنی چاہیے بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ جو سزا اسلام میں ہوتی ہے وہ سزا اس کو ملنی چاہیے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی سارے مدرسوں کے اندر یہ کام ہوتے ہیں سارے مدرسوں کے اندر تو اچھی باتیں بتلائی جاتی ہے قرآن حدیث جو ہے ان کو سکھایا جاتا ہے دین سکھایا جاتا ہے تو یہ کہنا بلکل مناسب نہیں ہے کہ مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں اور رہی بات مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں تو کیا اسمائلیزم کے اندر ان کے جو جتنی بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے جتنے بھی جیسے کہ ایڈیوکیشن بورڈ ہے یوٹھ اینڈ سپورٹس بورڈ ہے یا جتنے بھی طریقہ بورڈ ہے ان کے اندر جو ہے اب اندر کی باتیں بولنا تو نہیں چاہیے لیکن میں خود بھی جو ہے بہت سارے بورڈ کے اندر رہ چکا ہوں اور بہت سارے بورڈ کے میمبر کے ساتھ میرا تعلق ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ بات الگ ہے کہ کوئی بات باہر نہیں آتی ہے لیکن بہت ساری جگہ پہ ایسے بڑے بڑے کانڈ ہوئے ہیں جو ہم اپنے مو سے بولنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی خالی مدرسوں میں ہوا ہے جہاں اچھا ہی ہے وہاں برائی بھی ہوتے ہیں ہم نے کبھی بھی آپ کی برائی کو ٹارگیٹ نہیں کیا کہ آپ کے فلاہ کمیٹی کے اندر فلاہ آدمی نے یہ کیا یا فلاہ مکی صاحب نے کسی کے ساتھ میں یہ کیا ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کہا آج تک کسی ایک انسان کی بات کو پوری کمیونٹی پر یا پورے مذہب پر تھوپ نا یہ تو سراسر زیادتی ہے لیکن ان کو یہی جواب سکھائے جاتے ہیں اگر آپ ان سے بولو کہ حاضر امام ایسا کیوں کرتے تو فوراں بولتے تمہارا مولوی تو ایسا کرتا ہے تو ہم اصل میں ان کو یہ اس لئے سکھا جاتا ہے تاکہ ان کی نفرت جو ہے وہ اسلام کی طرف بڑھے اور یہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئے کیونکہ جب یہ اسلام کے قریب آئیں گے اور دنیں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کا بھانڈا جو ہے وہ فوڈ جائے گا ان کی جو پولم پول جو چل رہی ہے وہ سب بہار آ جائے گی کہ بھئی شرک کسے کہتے ہیں اور اسلام کے اندر کسی کو شریعت کو چینج کرنے کا اجازت نہیں ہے یہ ساری باتیں جو ان کے فرمان میں چلتی وہ ساری باتیں باہر آ جائے گی کہ بھئی دین تو مکمل ہو چکا ہے اس کے اندر تبدیلی کرنے کا حق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا تو پھر امام کو کیسے ہو سکتا ہے تو جب یہ اسلام کے قریب آئیں گے تو اس لئے جان کر کے جو ہے ان کو مسلمانوں سے دور رکھا جا رہا ہے اور اسلام سے دور رکھا جا رہا ہے تاکہ جو ہے ان کی جو یہ باتونی جو تعلیم یہ لوگ جو کرتے ہیں اس کا جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے اصل مقصد تو یہ ہے اور میری بہن جو ہے اس کو سن رہی ہوگی اور اس بات کے اوپر میں ان سے تھوڑا ریکویس کرتا ہوں کہ تھوڑا اس کے اوپر سوچے کہ اگر وہ قریب آئیں گے تو ساری چیزیں معلوم پڑے گی نا انہوں نے کئی ساری باتیں ملا کے بولی مولویوں کی داڑیاں شلواریں اور پائنچے اور عورتوں کے برکے تو برکہ وہ اپریشن مان رہی تھی کہ برکہ جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ آپ لوگ بان کے رکھتے ہیں اور وہ اس میں بھی گندے کام کری تھے میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب سلطان محمد شاہ کی اپنی والدہ بڑی عمر میں ہونے کے باوجود ساٹھ اسی سال کی عمر تک بھی انہوں نے جو ہے وہ پورا بردہ کیا ہاتھ تک چھپاتی تھی تو کیا سلطان محمد شاہ اپنی والدہ کو اس عمر میں ان کے اوپر ظلم کرتے تھے وہ کسی حیثیت سے جو ہے وہ برکہ پہنتی تھی یہ تو ایک چوائس ہے اور اگر یہ کہتی ہیں کہ میں یونیورسٹیز میں پہنڈ پہنتی تھی اور مجھے جو ہے وہ لوگ بری نظر سے مسلمان نہیں سمجھتے تھے تو پتہ نہیں با آپ کو خود کو محسوس ہونے لگا تو وہ الگ بات ہے لیکن اس طرح پوری کمیونٹی کی اور تمام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم الہی اس کو اس طرح نفرت سے بیان کرنا کہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں داڑی تو داڑی جو ہے یہ تو ان کے دادا سے پہلے کہ جتنے فوٹوگراف سے آپ دیکھیں گے شاہ حسن علی شاہ علی شاہ ان کے فوٹوز جو ہے آپ اگر ان کے پاس اگر کسی پرانے آدمی کو پوچھے تو پتہ چلے گا کہ ان سب کی جو ہے پوری لمبی لمبی داڑیاں ہوا کرتی تھی تو کیا ان کے امام کے اوپر بھی یہ بات یہی بات فٹ کریں گے کیا ان کے ان کے اماموں کی بڑی بڑی داڑی ہوا کرتی تھی اور رہی بات برکے کی تو ان کے سلطان محمد شاہ جو ہے ان کے وائف تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ جن کا نام لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ ونہو حضرت فاتیمتی زہرہ رضی اللہ ونہا ان کے بارے میں بولتے ہیں تو حضرت فاتیمتی زہرہ رضی اللہ ونہا جو تھی انہوں نے تو جو ہے اپنی میت کے وقت میں وسیعت کی تھی کہ میری جسم کو کسی غیر محرم نے جو ہے میری زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہے تو پھر آپ جو ہے میرا میرا جنازہ جو ہے وہ بھی جو ہے رات کے وقت میں لے کے جائے تاکہ میرے بدن کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے ٹھیک سلوہ ہمیں پھر جوائن کیا ہے کال پہ سلوہ ہلا ہلا جی آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو صحیح ہوا آپ لوگوں نے میری کال کٹ نہیں کال نہیں کٹی تھی آپ نے کہا میرا انٹرنیٹ کا ایشو ہے اس کے بعد آپ کی کال کٹ گئی اور آواز بھی کٹ رہی تھی تو خیر یہاں پہ آپ صحیح ٹھیک میں ایک پوائنٹ اپنا رکھے جا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پھر کانٹنٹ چیئے میں سے اتنا کہتا ہوں کی بقول میں نے کسی کبھی کسی سے نہیں سنا کہ مسلمان ہو پکا وہ وہ وقت میں مسلمان ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں جو دوسروں کو کافر ثابت کریں اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ جو ایک انکل آپ کے ساتھ جو انکلوں کو مقابل پر ترسل مجھے 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 کہ ان سے سوالات کرتے ہو آپ لوگ جو ہے ایک ایک فتفہ جاری کر دیتے ہو کہ اسماعیلی کافر ہے نیچے لوگوں سے ان کو گالیا پڑھواتے ہو ان کے امی ابو کو گالیا پڑھواتے ہو آپ لوگ مسلمان ہوں مطلب یہ طریقہ تھا اسلام اگر آپ لوگ لوگوں کو اسلام پھیلانے کے میں لگے ہو آپ لوگ جو ہے مطلب آپ لوگ جو بیٹھے ہو چند لوگ سکرین پہ آپ لوگ آپ لوگ سوال کرنے کے جواب بھی چاہیے میں نے تو نہیں سلوہ خالی سوال کرنے آئے ہو کہ جواب بھی چاہیے جب مجھے میں سوال کرتا ہوں تو آپ لوگ میری کال کر دیتے ہیں تو میں ایک چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ کو جواب تو لے لو نا چیلنج کے لیے جواب بھی تو سننا پڑے گا نا جب چیلنج کر رہی ہو تو پھر تھوڑا سبر کر کے جواب بھی سن لیا کرو صرف سوال پہ سوال کر رہی ہو چیلنج پہ چیلنج کر رہی ہو جواب آپ کو سننا نہیں ہے تو ایسے کیسے چلے گا میرا آپ کا ایک بھی انسر مجھے سیٹسفائی نہیں کر رہا نا آپ ادھر کیوں در کر رہے ہو اس لیے کہ آپ سوال کر لیتی ہیں جواب سننے کی آپ میں سبر ہی نہیں ہے میری بہن سبر سے سنو کہ تو جواب سمجھ آئے گا نا اور اگر نہیں بھی سمجھتا ہے سن تو لو یہاں پہ کتنی دیر آپ کے ساتھ میری ڈسکشن چلی آپ ایک جواب سننے کو تیار نہیں ہوں آپ صرف بولے جا رہی ہو بولے جا رہی ہو آپ مجھے پہلے انسر کر دے کہ آپ لوگوں کو کس نے سیڈپ کر دیا ہے کہ اسماعیلی کافر ہے آپ یہ پروو کرو دنیا کے سامنے بس مجھے آپ اس کا جو بھی جو بھی ایجیس بھی ادھر نہیں دیا ہے مجھے اس کا سیڈپ کر دیا ہے اوکے کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا اب یہاں پہ جتنے لوگ ہیں نا اب آپ نے اوکے done with your question یہاں پہ جتنے لوگ ہیں نا سب کو گولی مارو سارے کے سارے غلط ہیں ہم بھی غلط ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان ہو تو آپ کا مذہب قرآن اور حدیث میں کہاں سے ہے اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے اب آپ ثابت کرتی جاؤ کہ ایک انسان گناہ کیسے معاف کر سکتا ہے ایک انسان ہو کر حاضر اور ناظر کیسے ہو سکتا ہے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ کی دعا کیسے سن سکتا ہے اگر وہ صرف انسان ہے آپ کے پاس پورے دس منٹ ہے صرف آپ اس بات کا جواب دوگی کہ آپ کا اسماعیلزم اسلام کیسے ہے قرآن اور حدیث سے جی شروع کیجئے مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے آپ کی لحاظ سے ہم لوگ پرفیکٹ نہیں آپ پرفیکٹ ہو تو آپ نے کیا ایک ایک اسماعیلیوں کے قبر میں جاگے اپنے حساب دینا جو آپ اتنی پریشان بیٹھی ہو جو آپ نے اپنے چینل سوال سلوہ سوال آپ سے یہ ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ اسماعیلزم اگر اسلام ہے تو آپ مجھے قرآن سے ثابت کیجئے کہ اسماعیلزم میں جو گناہ ماف حاضر امام کر سکتے ہیں مجھے صرف ایک چلے میں نے سارے سوال چھوڑے ایک سوال آغا خان آپ کے گناہ کیسے ماف کر سکتا ہے اس کو ایسی کونسی ایتھارٹی ہے اچھا میں آپ سے میں آپ کو انصر کرتے ہوں میں آپ سے پہلے ایک چیز پوچھتی ہوں نہیں آپ کو یہ کس نے بولا ہے کہ یہ جو پرفیکٹ نہیں ہے آپ جو ہے ان کو مسامنے لے کے آپ ان کو تارگٹ کرو آپ کے اوپر جو کوئی ٹیک لگا ہے نا جو سٹار آپ کو ملادہ ہوں آپ پرفیکٹ مسلم مجھے وہ دیکھنا ہے پھر میں آپ کو فالو بھی کروں گے پھر آپ جو بولو گی میں کروں گی پھر میں بولوں گی اچھا آپ صحیح ہو میں غلط ہوں آپ کہاں صحیح ہو مجھے وہ تو آپ دکھاؤ چلو ٹھیک ہے آپ لگے اس سکرین کھول کے نیچے یہ لوگ کافی رہی لوگی میں نہیں بول رہی کافر اچھا چلو سنو سنو سلو 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 میں نہیں بولوں گی اب تم بولو گی میں بتاؤں اب اب تم بولو گی میں تمہارے مو سے نکلوا کہ اگر میں بھی چیلنج دیتی ہوں اگر میں نے تمہارے مو سے نکلوا دیا کہ اسمائلزم کفر ہے تو پھر تم مانو گی اور مسلمان ہوگی میرا چیلنج ہے تم کو ثابت کرو ہے صبر صبر ہے تم میں صبر ہے صبر ہے سلوہ تمہارے اندر اب میں تھوڑا سا ہارٹ اس لئے بولوں گی کیونکہ تم نے پوری کمیونٹی مسلمان امت پوری سب کو ملا کے تم نے ان کے اوپر یہ الزام لگاتی کہ سارے مسلمان ہو میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں اگر تمہارے مو سے میں نکلوا دو کہ آقا خان نافرمان ہے تو تم اس کی پیروی کرنا چھوڑو گی ایک سیکنڈ علینا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک بات بتا دو میں پڑے لکھیں اس سے میں آپ کو میں چاہوں تو اس چیز آپ کو بہت کچھ سنا سکتی ہوں میں آپ کو بہت میں آپ سنائی رہی ہو میری بہن ہم لوگ جائے نا بڑے صبر کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہے ہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حملہ کیا سننا نیز نے ایک سیکنڈ آپ کو ایک سیکنڈ آپ میں ایک چیز پوچھو نا آپ نے دنیا میں ایسے کیا کرنا میں انجام دے کیا آپ ایک پرفیکٹ مسلم ہو کہ آپ کسی کی امام کو ڈائریکٹ اس کے سامنے آپ یہ بول رہے ہیں مطبع آپ پرفیکٹ ہو میں آپ کی اس سوچ پر لانت بھی میری بہن لانت مت کرو مجھے یہ بتاؤ کہ اسمالیزم میں اسمالیزم میں اگر کوئی عورت کوئی عورت اہلِ بیعت کی بیوی ہے اور وہ 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 جو ہے نا اپنا سینہ نہیں چھپاتی اپنے ٹانگیں نہیں چھپاتی تم اس کو کیا کہو گی تمہارے لیے تمہارے حساب سے اہلِ بیعت کی بیوی اہلِ بیعت کی بیٹی برہنہ حالت میں ٹانگیں ننگی کر کے سینہ ننگا کر کے گھوم سکتی ہے تم کیا کہو گی ایسے مطلب یہ ہے کہ آپ کے امام پرفیکٹ نہیں ہے سلوہ آپ کے امام پرفیکٹ نہیں ہے نا اگر ان کا کمپیرزن ہمارے ساتھ ہے آپ کے امام کا کمپیرزن ہم لوگوں کے ساتھ ہے تو ہم تو اپنے آپ کو عام انسان کہتے ہیں آپ کا امام اکلے کل ہے علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں she will not stop she's just here to babble nothing else گھٹس ابیوز کر رہی ہے لانت دی رہی ہے اور ہمارے اندر گھٹس نہیں ہے سلوہ میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں دین کی نالجز تو ہے نہیں سلوہ تمہیں دین کی نالجز تو ہے نہیں اگر میں بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ کے امام جو ہے وہ دنیا کے تمام تر حرام کام کرتے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے آپ میری بات سنو گے نا تو میں کانسل کروں گی نا آپ مدد لگے پڑے اپنے اس میں دیکھو تا سلوہ آپ مسلمان ہو نا سلوہ نہیں علینا سلوہ آپ ہو میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں آپ کی دوست اسمائیلی ہے آپ سے تو میں نے بات کر لی میری بات سنوہ آپ کی دوست اسمائیلی ہے میری دوست اسمائیلی نہیں ہے آپ کے حضبن کی اسمائیلی نہیں ہے آپ کے بچے اسمائیلی ہیں جی الحمدللہ آپ کے بچے اسمائیلی ہے اور میری حضبن کے پرمیشن سے جی بالکل آپ کے حضبن موجود ہے ذرا سلوہ آپ کے حضبن موجود ہے ابھی سلوہ نہیں علینا سلوہ سلوانی عدینا میری بچے آپ ان کو آرسی بیجنا میں حیران ہوں کہ آپ کیوں نفرت پھیلارہے ہو آپ کیوں کسی کے قبر میں آپ نے جانا ہے آپ کے لحاظ چلو آپ کے اکارڈن جو ہے اسمائیلی کافر ہے آپ نے ان کے قبر میں جانا ہے آپ کو کس میں الحق دیا ہے کہ کسی کو کافر بولنے کا کونسا سیٹپیکٹ ہے آپ کے پاس قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤں سلوہ سلوہ قرآن کی آیت پڑھ کے دکھاؤں سلوہ 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 جو اللہ کو مانتے ہو اسمائیلی بگاڑا ہے سلوہ 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 اسمائیلی سلوہ سلوہ جب کسی کے پاس knowledge نہیں ہوتا ہے نا answer نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں بھئی ہم نے جو آپ کو سوال کیا ہے ہماری سسٹر آپ اس کا جواب دیجئے نا why you are going to the other points come to the point and reply the question وہ کہے میں نے سانس نہیں لینا اصل میں انہوں نے جو اتنی ساری انہوں نے ساری live stream سنی نا ان کو بس یہی جواب ملا ہے کہ میں ان پر سارا ملبہ ڈال کے ان کو برا بلا کہہ کے اور اپنے دل کو تسلی دے دوں کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں جب میں کہہ رہا ہے اگر آپ مسلمان ہو تو ثابت کرو اس کے لیے ایک آیت نہیں ایک حدیث نہیں ایک سنگل لوجیکل میں نے لوجیکل سوال کیا کہ کرو ایک عام انسان ہے حاضر امام تو وہ ہر جگہ موجود کہاں ہے کیسے ہو سکتا ہے تو لوجک سے بھی ان کے پاس جواب نہیں اور وہ کہتی میں نے سانس نہیں لینا جو کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے قرآن کے اندر اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو تم لوگوں کی بلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو تو یہ جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو برائی سے روکو تو ایک آدمی جو ہے شرک میں مبتلا ہے اور گندی چیزوں میں مبتلا ہے جس کی آخرت خراب ہو رہی ہے صرف دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن آخرت تو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ تو قراب ہو رہی ہے تو اس کی آخرت کو صدارنا اس سے اور اچھا کام کیا ہو سکتا ہے جی بلکل عظیم بھائی بلکل صحیح بول رہے ہیں آپ یہ جو بار بار سوال پوچھ رہی ہیں سرٹیفیکٹ کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے تو میرے قیال سے ہمیں سرٹیفیکٹ تو اگر ان لوگوں نے پڑھا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے کہ کبھی بری چیز برا کام ہوتے دیکھو تو ایمان کا اول درجہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو نہیں روک سکتے مدم درجہ ہے کہ بول کے روکو اور سب سے وچھلا ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں برا جانو تو یہ جو کام ایلینا بہن کر رہی ہے اب یہ ان لوگ نے قرآن کے آیتیں یا حدیثیں پڑھی ہو تو کچھ بات کریں مجھے تو عظیم بھائی ایسا لگ رہا ہے جماعت کھانے میں کہیں آج کل ریڈ بول تو نہیں ملنے لگے تین چار دن سے جو آ رہے ہیں وہ صرف بولتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں میں اصل میں کیا ہے کہ یہ جو پروگرام دیکھ کے جو ان کا فرسٹیشن ہے نا وہ آج موقع ملا ہے تو نکال رہے برکہ ہم کو ان کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے اور ہمیں ابھی بھی ہمدردی ہے ان کے ساتھ میں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اتمران سے ہماری بات کو سنیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں جیسے آپ نے حدیث کی بات کہی تو اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ تشریف لائے اور آپ نے کسی سے کوئی بات نہ کری اور وضو کر کر فوراں جو ہے مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و سنائے بیان کی اس کے بعد فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نحیان المنکر کرتے رہو یعنی کہ اچھائی کا حکم کرتے رہو برائی سے روکتے رہو یہاں تک کہ اگر اگر ایسا تم نہیں کرو گے میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ تم دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے سوال کو پرا نہیں کروں گا اور تم لوگوں کے خلاف میری پدد چاہو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا اتنی بات بتلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی بہت سکتی سبحانہ اللہ لیکن ان کو جو ہے ایک چیز جو ہے ان کو بس ایک گھول کے پلایا گیا ہے کہ ان کو مسلمانوں سے نفرت یہ لوگ جو ہے نا اصل میں یوں دیکھا جائے نا کہ ان کو اگر غیر مسلم سے زیادہ محبت ہے اور مسلم سے ان کو اندر اندر سے بوگز ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ میں جو ہے اندر سے بوگز رکھنا چاہتے رکھتے ہیں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ میں یہ محبت کرتے ہیں جی وہ آپ نے اس کے پہلے بہت valid point بولا تھا کہ سب کھل جائے گا ان کا اگر مسلمانوں سے ان کو محبت شروع کرا دی گئی تو آپ نے بلکل صحیح بولا ساری حقیقت ظاہر ہو جائے بوگز رکھتے ہیں مسلمانوں سے اور نام لگاتے ہیں اسلام کا محبت ہے